موسیقی ہوئی مدت کی غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کیوں ہوتا تو کیا ہوتا دوستوں آج پندرہ فروری کو ہمارے پیارے شاعر مرزا صدی اللہ خان غالب کی ایک سو پچاسویں برسی ہے ایک سو پچاس سال پہلے اٹھارہ سو انہتر اسوی کو آجی کے دن مرزا غالب صاحب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے تھے جب بھی کبھی اردو شاعری پر بات چیت ہوتی ہے تو غالب کا تصور انجانے میں ہی ذہن میں آ جاتا ہے غالب نے اردو زبان کو بڑی زنت بکشی ہے اردو صاحب تے ہمیشہ ان کا احسان مند رہے گا غالب کے بعد اردو کو ایک نیا آیام ملا ان کے بینا اردو عدب ادھورہ ہے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے کہا ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو تین چیزیں دی تاج محل، اردو اور غالب دوستو جو ڈیپت غالب کی شاعری میں ہے نا وہ شاید آپ کو کہیں بھی دیکھنے کو نہ ملے جب غالب صاحب کو سنتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ کسی اٹھاروی اور انیسوی صدی کے شاعر کو سن رہے ہوں بلکہ ان کو سن کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے بات کر رہے ہوں اس کی وجہ ہے ان کے اندر کی ڈیپت ان کی شاعری کی گہنتہ اور فلسفانہ انداز ان کو سنتے ہیں تو مانو وہ ہمیں اپنے قریب محسوس ہوتے ہیں آج کے دور میں بھی وہ اتنے ہی ریلیونٹ ہیں مشہور شکولر رالف رسل نے لکھا ہے اگر غالب انگریزی میں لکھتے تو اتحاس کے سب سے مہان کبھی ہوتے دوستو غالب صاحب کی ایک سو پچاسوی برسی کے موقع پر آج میں لے کر آیا ہوں ان کے دس بہترین شیر ہندی ٹرانسلیشن کے ساتھ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئیں گے تھا زندگی میں مرگ کا خٹکہ لگا ہوا اڑنے سے پیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا میرے چہرے کا رنگ مریتیو کی ڈر کی وجہ سے نہیں اڑا ہے جب تک میں زندہ تھا تب بھی مرنے کی سمبھاونا تو تھی ہی اس لیے میرا رنگ پہلے سے ہی پیلا تھا زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کی خدا رکھتے تھے غالب ہماری ساری زندگی ہی جب دکھوں غم اور اپمان میں گزری تو ایسا دیکھ کر کوئی کیسے مانے گا کہ ہم بھی خدا کی بندگی کرنے والے انسان تھے لوگ تو مجھے دھرم کے ورود چلنے والا انسان ہی بولیں گے کوئی نہیں مانے گا کہ ہم بھی خدا کے نیک بندے تھے لیکن میں اپنی ہی بات کروں تو ایسا دکھ بھرا جیون جی کر کس موں سے کہوں کہ میرا بھی کوئی خدا ہے کرز کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاکہ مستی ایک دن کرز لے کر شراب پیا ضرور کرتے تھے لیکن اس چیز کی بھی ہمیں سمجھ تھی کہ برے حالات میں بھی مست رہنے کی ہماری عادت ایک دن ضرور ہمیں اس مقام تک ضرور لے کر جائے گی جہاں ہماری قدر ہوگی اور میرے اس آتم وشواس کی وجہ یہ تھی کی برے حالاتوں میں بھی میں نے اپنی بدھی کو ہمیشہ اونچا رکھا میں سے گرز نشات ہے کس روسیہ کو ایک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے شراب پینے سے کس پاپی انسان کو سکھ ملتا ہوگا مجھے تو دن رات تھوڑا سا بے سدھ رہنا ہے بس اسی لیے پی لیتا ہوں یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہمولی سمجھتے جو نابادہ خوار ہوتا غالب تیرا یہ صوفیانہ انداز یہ تیرے وچار تجھے تو ہمولی سمجھتے اگر تو شرابی نہ ہوتا ہوگا کوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جانے شاعر تو وہ اچھا ہے پر بدنام بہت ہے چند تصویرِ بُطان چند حسینوں کے خدود بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ ساما نکلا کچھ سندرستریوں کی تصویریں کچھ حسینوں کے خط میرے مرنے کے بعد لوگوں کو میرے گھر سے بس یہی چیزیں ملی بازیچہ اے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز دماشا میرے آگے یہ ساری دنیا میرے سامنے بچوں کے کھیل جیسی ہے میں بدھی کی ایسی عوستہ پر ہوں جہاں سے مجھے سنسار کے یہ کام کاج بچوں کے کھیل تماشے جیسے لگتے ہیں اور ہر روز یہ تماشا میرے آگے ہوتا ہے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور جاتے ہوئے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو قیامت کو ہی ملیں گے آج جب تم ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو ہمارے لیے آج سے بڑا قیامت کا دن اور کیا ہوگا کیا ہمارے لیے آج سے بڑی قیامت بھی کبھی ہو سکتی ہے ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پہ کہنا کیوں ہوتا تو کیا ہوتا غالب کو مرے ایک دور گزر گیا لیکن غالب کے بات کرنے کا انداز آج بھی آد آتا ہے وہ ان کا بات بات پر یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا ان کا یہ بات بات پر سوال کرنے کا طریقہ آج بھی آد آتا ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی غالب صاحب کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور نئے ویورز سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ شاعری اور لیٹریچر سے جڑی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو فلوسفک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں سب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ